ہیلو گائیز اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوگ خیر خرید سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں سٹے ہوم سیف لائیو ہوئی بات بھائی سب کرو میرہو اور انجائے کرو پب جی تو آج کیسے ویڈیو میں میں نے ٹائٹل تو آپ لوگوں نے بھی دیکھ لی ہوگا کہ یہ بتاؤں گا کہ فرس ٹائم زون روٹیشن کیس طرح لینی ہے پہلی بات بھائی جتنا جلدی ہمارا ہے ٹائم دیکھو بھی ہمیں ٹائم مل دائیجے جو نارمل کسٹم دونز ہوتے ہیں پانچ منٹ ملز ہیں لوٹ کے ایزیلی لوٹ کرو مطلب آپ لوگ اس طرح ہونا جب زون سٹارٹ ہونا اس سے پہلی ہی آپ لوگ نکل جانا چاہیے آپ کا ایک بندہ کمیز کم فرس ٹائم لازمی زون آف دی سینٹر آف دی زون پہنچا بڑا ہو نہ کہ جب زون سٹارٹ ہو ہا میں نے لوٹ میری کمپلیٹ نہیں ہوئی میرے یہ نہیں ہوا نہیں بھائی ٹورنیمنٹس میں یہ نہیں چلتا اب ہمارے یہ ہم فل سینٹر آف دی زون ہم پہنچ گئے کیونکہ اب ہم ڈیفرنٹ اینگلز دیکھ رہے تھے بھائی سینٹر آف دی اس جب ہم نے یہ شخص دیکھا تو یہاں پر بندے تھے آل ریڈی یہاں پر فائر آئے لیکن ہم نے یہاں سے موڑ کے فل سینٹر آف دی زون ہم فرس ٹائم پہنچ گئے ابھی دیکھو یہ زون کلوز ان ہو رہا ہے لیکن ہم نے جو لوٹ ملی سب کچھ ہم نے لوٹ لیا اور سینٹر آف دی زون پہنچ ہے کیونکہ سینٹر آل زون تب پہنچنے میں کوئی اتنی سکوارڈز نہیں آتی روٹیشن لیٹ ہوتی ہے آئی نو لیکن جلدی بھی ہوتی ہے لیکن اب سب پریورٹی دیکھیں دیتے ہیں کہ فرس ٹائم زون میں چلے جائیں لیکن اب وہ سیچویشن نہیں ہے کیونکہ اگر آپ لوگ جلدی سے لوٹ کریں مطلب آپ کے لالچ نہ ہو بھائی آہ میرے پاس ایم فور سکس ایکس ہو ایک کیم ہو سارا کچھ ہو بھائی میں تو فل لوٹڈ ہوں تین میڈکس ہو پانچ انرجی پین کلر ہو بھائی سب کچھ ہو یہ بات نہیں ہے اگر آپ نے گیم جیتنے گیم ون کرنے اگر آپ لوگوں کو فرس ٹائم زونڈ روٹیشن لازمی لینی ہے لوٹ کو سائیڈ پر رکھتی ہوئی ہے کیونکہ اس طرح آپ لوٹ بھی کر لیں گے لیکن آپ کو بیچ میں پھر کوئی کمپاؤنڈ زیرہ نہیں ملیں گے اب ہم فل سینٹر آئیے اب ماب دیکھے فل سینٹر آف زون اب اب ہم اس گھر پر وہ لوگ بلیڈ لوگ آگے چلے کے لیکن میں نے یہ دو گھر اس لئے کال دی کے ادھر آجو کیونکہ یہ دو گھر ایسے ہیں جہاں پر گاڑیاں بھی سیف ہیں اور ہم یہاں ایزی بیٹھ گئے بھائی بس آپ لوگوں کا یہ کام ہے سینٹر لو ہولڈ کرو پوزیشن کسی کو کلوز مات آنے دو کلوز کلوز میں پہلی ویڈیوز بتا چکا ہوں بھائی کلوز نہیں اب نیکس زونڈ بانڈ رہا ہے اب یہ میں یہاں کر رہا تھا اب میں یہاں پر دیکھا ہے نا جب زونڈ رہا ہے میں فرس ٹائم گاڑی میں نے کال دی بھائی چلو گاڑی کو پاس چلو اب مارکمن لگایا ہوا تھا بھائی یار اگر وہاں بنا تو وہ سینٹر پھول والی سائیڈ سے کیونکہ زونڈ اس سائیڈ سے زیادہ کلوز ان ہوئے اور سکوارڈ زیادہ اس سائیڈ سے آتی ہیں تو آپ لوگ اس طرح ایسے کمپاؤنڈ لونا آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے یہاں بھائی یار اس سائیڈ اب یہاں پر میں نے وہ کمپاؤنڈ اس لیے لے رہا ہوں اس سائیڈ کارنر پہ اب یہاں پر کلوز بھی میں لے سکتا تھا میں نے اس اس طرح وہ لیا نا کیونکہ وہاں پر ذرکی ہے اور ذرکی تو ایک سکوارڈ مجھے بھی نہیں لگ سکتے کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ پہ رہا ہے نہ رائٹ سے بندے آئیں گے نہ لیفٹ سے وہاں ٹریفک کام ہوتی ہے نہ اس سائیڈ پر کوئی لوٹ کرنے جاتا ہے ہمیشہ آپ لوگ جب وہ آئیڈیا رکھو گے نے کہاں بھی یہاں بندہ نہیں ہوتا تو فار شیور بھائی وہ گھر خالی ہوں گے اور یہ ہوا بھائی یہ کپاؤنڈ ہم نے فول سینٹرہ زون ہے مار لگا ہے بھائی فارس ٹائم زون سٹارٹ ہوتا گیا ہم نکل پڑے اور کوئی بندہ بھی نہیں تھا بس اب نیک زون سٹارٹ ہوگا میں نے پریڈیکشن لی بھائی ادھر زون سٹارٹ ہوا تو ادھر جانا ادھر اب یہ ہم آلرڈی پہلے کر چکے ہوتے ہیں بھائی یہاں بھائی ادھر وہ سٹارٹ ہوا لیکن اب اب نیکس زون بنتا گیا میرے 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 سے گاڑی دور کھڑی میں نے بلیڈ کو کال دی کہ تم گاڑی لو اب ہم وہ لے رہے تھے وہ والا بلیو بیلڈنگ ہم لے رہے تھے میں میں سامنے سے فریش کار لے رہا ہوں ایک منہ میں بتاتا ہوں اب 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 میں یہاں پر کہ آپ بلیڈ وہ گھر لیتے ہیں وہ جو میں نے بلیو مار لیکن بلیڈ اب یہ بلیڈ ہے دا فیلٹر ہے مطلب سیکنڈ کال دیتا ہے لیکن بلیڈ کی یہ بات بہت زبردست تھی کہ بھائی اس کمپاؤنڈ میں جیجر بلیو مار کا وہاں نہیں جاتے کیونکہ وہ دیکھو بلیو مار جو تھا تھا نا وہاں پر سارے جوجپول سیٹی کے آوسٹس اور سارا ٹرافک ہمیشہ وہیں سے آتا ہے بلیڈ نے کہا وہاں نہیں جانا کیونکہ اس ٹائم ہم سب گیم میں ہوتا ہے پریشر ہوتا ہے وہ بلکل کال ٹھیک تھی وہاں نہیں جانا بھائی کیونکہ اب میں نے یہاں پر سیچویشن دیکھا یہ یہ ہوتا ہے مطلب آجیل ہوتا ہے اس کو فرس ٹائم فیصلہ لینا چاہیے اب میں نے رائٹ پر دیکھا بھائی اوپر ریج ہے اور کلیر ہے فرس ٹائم وہاں موڈر اور یہ بلکل سینٹر ہی تھا یہی سمجھ لو اوپر ہے مطلب آپ کو سب ایڈیا دیکھ رہے اب نیکس زون میں بھی جا سا ہے نیکس زون بنا وہ بھی ہم پہ تھا اب ہم یہاں پر ای ایزیلی پکڑ لے گا اب ہمارے پاس اپر ریج ہے ہم آگے ایریے کلیر کر سکتے ہیں آگے اگر ہم نے کہیں جانا ہو تو ہم وہاں اوپر سے دیکھ سکتے ہیں وہ وہ جگہ کلیر ہے وہاں وہاں جا سکتے ہیں اس لیے اپر ریج تو ہمیشہ کبھی نہ چھوڑو اگر جب تک زون آپ کے ساتھ ہے وہ رہو اب اس زون تک تو آپ نے سینٹر آف دی زون کھیلنا ہے مطلب جتنا ہو سکے اب یہاں پر آگے فائٹ کا اب آپ لوگوں کا گن فائٹ کتنا سپرانگ ہے بھائی کی کیا ہوتا ہے سم ٹائمز آپ پر سکوڈ آتے ہیں آپ لوگ کو پش کرنا ہوتا ہے اور ملک میں تو یہی کہوں گا بھائی فرس ٹائم زون لو ابھی یہ اپر ریج ہے یہ آپ لوگ کو ایڈوانٹیج تھا اس اپر ریج کا تو آپ لوگ اپر ریج ہی لو چھوڑ دو بھائی آگے جانا کیا کرنا ہے آگے جا کریں ادھر جب آپ کو اتنا اچھا ریج ملا ہوا ہے پراپر فائٹ لے سکتے ہیں ہر طرف بس یہاں پر ایزیلی فائٹ لو اور آگے ہم بتاتا ہوں ایک تو ہے بھائی زون لینا اور ایک ہوتا ہے بھائی زون کا جو اوہو سوری گالی نکل گئی اچھا ایک ہوتا ہے زون لینا اور ایک ہوتا ہے زون کا آپ کا ساتھ کتنا دیتا ہے تو موسی جتنا زون ساتھ دے گا وہ آپ کو ایڈوانٹیج بھی ہے اب ہم نے دیکھا بھائی لیفٹ پر بندے رائٹ پر تو بندے ہیں اب میں نے یہاں کال جی بھائی لیفٹ کلیر کرتے ہیں کیونکہ جو مجھے کور دے گا ہم آگے جائیں گے رش کرنے کیونکہ لیفٹ جو ہے نا یہاں سے ہمیں پڑ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے آگے بھی جانا ہے لیفٹ دیکھو زون کے ساتھ بلکل چپکا ہوا ہے چپکا ہوا ہے جی سیڈ ہم جا رہے ہیں اور یہی ہم نے پہلے یہ کلیر کرنا اور اس ٹائم فیصلے لینے پڑتے ہیں رش کرنا پڑتا ہے اس ٹائم یہ نہیں کہ بھائی بس زون ٹو زون ہی کھیلو سم ٹائمز آپ کو رش کرنا پڑتا ہے آگے جا کر اسے ہر ہم نے یہ کلیر کیا اب اس کی ایک بندی کی وہ اپنے پتہ دو بندے مار دیا ایک یا دو بندے زیادہ زیادہ اس گاڑی میں اب ہم نے زون سٹارٹ رنے کا ٹائم ہی لیا کیونکہ اس سائیڈ آلریڈی فائٹ چال رہی تھی ہمارے اپوزیٹ سائیڈ مطلب دوسری طرف تو ہم نے ایڈوانٹیج لیا اپنا زون کلیر کر رہے ہیں اگلا چھوڑ تو بھائی دور فائٹ لینے کا فائدہ نہیں ہے اپنا ایریے کلیر کر رہے ہیں بھائی کئی گاڑی ہ مارس ہم نے روٹیٹ کر رہی ہیں لیکن ہم نے ان کو نہیں دیکھا ہم صرف اپنا دیکھ رہے ہیں بھائی یہ اپنا جگہ یہ اب ہم زون میں آگے اگین ہمیں ایریج کا کور مل گیا یہ ہوتا ہے فرس ٹائم روٹیشن آپ لوگوں نے یہ دو ٹائپس کی روٹیشن میں نے آلریڈی بتایا فرس ٹائم اور ایک لاس ٹائم پر روٹیشن فرس ٹائم روٹیشن آپ کو ایڈوانٹیج بھی دیتی ہے لیکن فرس ٹائم روٹیشن میں آپ کو ہولڈ آنا چاہیے لاس ٹائم روٹیشن میں آپ کا گن فائٹ کام کرتے ہیں فرس ٹائم روٹیشن میں تو آپ لوگوں کا ہولڈ کام کرتے ہیں آئیڈیا بھائی یہاں سے جلدی سیدھے سے جا کر یہ جگہ لے لیں گے اب یہاں پر ہم زون کے بالکل انٹر ہیں اب ہمیں کوئی بھی مطلب مسئلہ نہیں ہے سارے ڈاؤن سائیڈ پر ہیں یہ ہماری فرس ٹائم روٹیشن تھی لاس ٹائم روٹیشن پر بھی میں ویڈیو بناوں گا کہ لاس ٹائم روٹیشن کیسے ہوتی ہے وہ اینڈ پر اگر آپ زون اپوزر شفٹ ہو گیا اور کیا کرنا ہے کیا سیچویشن وہاں پر کس طرح اگر رشت کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے وہ میں کچھ کچھ ویڈیو میں بتا چکا ہوں لیکن میں پھر اگین دوبارہ بتاؤں گا اب یہ نیکس زون بانڈ رہا ہے اور یہ زون پتہ نہیں ہے زون بھائی ساتھ دے جائے رہا ہے ہمارا یہ ہوتا ہے زون کا ساتھ بھائی زون جس کا ساتھ اسی کی گیم ہوتی ہے بھائی سیدھی جو بات ہے اب ہمارا یہ ہی تھا سارو نے اوپن میں آنا ہے بس ایزیلی ہولڈ کرو مین اس ویڈیو میں میرا بتانے کا یہی مقصد تھا کہ بھائی فرس ٹائم لوٹیشن کیسے زون اب دو تین چیزیں جاد رکھو لوٹ کو ذہن میں نہیں رکھنا جب ٹورنمنٹ بیرا کھیل رہوں پوری ٹیم کو پانچ منٹ میں لوٹ میں جتنا جلدی ہو سکتے لوٹ لو ایک منٹ رہ گیا اور زون سٹارٹ ہونے میں یا تھرٹی سیکنڈ رہ گیا اور زون سٹارٹ ہونے میں نکل پڑو فرس ٹائم روٹیشن یہی ہے فرس ٹائم روٹیشن یہی ہے زون سٹارٹ ہونے سے پہلے نکلو ایک منٹ تو مست ہے نا بھائی لازمی ایک منٹ پہلے نکلو کیونکہ تب آپ لوگوں کو سنٹر آب زون پکڑ سکو گے لیکن اگر آپ لیٹ نکلو گے زون وہ ایجیز ٹو ایجیز کھیلنے کی علیہدہ سٹرٹیجی ہے اور سنٹر آب زون پکڑنے کی علیہدہ سٹرٹیجی ہے یہ میں نے پتایا اب سنٹر آب زون کیسے پکڑنا ہے فرس ٹائم نکلو اور زون لے لو بس اور موسٹلی چانسز ہوتا ہے کوئی سکوارڈ ہوتی نہیں ہے سنٹر آب زون کیونکہ سب اپنا کھیل جوتے ہیں موسٹلی ایجز بھی ہوتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو پھر سنٹر آب زون لینا ہے تو پھر رزک اٹھانا بڑتا ہے رزک لی اپنے اپنے ایک بندے کو آگے بھیجنا پڑتا ہے سنٹر آب زون لینے کے لیے ایک بندہ جو سکوارڈ ہوتا ہے وہ رزک ہوتا ہے بہت بڑا اگر اسے گاڑی سے کو اتار لے تو ایک بندے کا مقصان ہوتا ہے جو بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو یہ ویڈیو تھا اس میں 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 نے صرف یہ ہی بتایا کہ فرس ٹائم روٹیشن کیسے لینے ہیں آئی اوپسو آپ لوگ کو سمجھ آگی ہو کہ فرس ٹائم روٹیٹ کرنا تو کیسے ہم نے جلدی زون کے اندر جانا ہے تو تو گائز انشاءاللہ اگلی میں ویڈیو پرسو تو مانٹاج میں آئے کالی جب پرسو مانٹاج اپلوڈ کروں گا یہی ہی ٹائر وان سکرمز کے اس اگلے دن میں بتاؤں گا کہ کلوز کمبیٹ کیسے کرنا ہے تو گائز چینل کو لائک لازمی کریں مطلب ویڈیو کو سوری تو سبسکرائب لائزم کریں اوکے اللہ حافظ ٹیک کیئر بائے